بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 31 اکتوبر بروزمنگل ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے عمران خان پر جو مقدمہ بنایا گیا تھا کہ سائفر کے کاپی گم کر دی گئی عمران خان کی جانب سے اور یہ مقدمہ تھا چوری کا بیسیگلی چوری کا تھا اور ساتھ اس کے اپنے سیاسی مفادات کیلئے استعمال کرنے کا الزام تھا آج یہ خبر سامنے آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے اور سینئر قیادت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور اس پر کچھ صحافیوں نے بھی تفصیلات سامنے لے کے آئے ہیں کہ وہ سائفر کی جو گمشدہ کاپی تھی وہ مل گئی ہے اب اس کاپی کے ملنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے کیا مقدمہ ختم ہو گیا چونکہ جس چیز کی چوری کا الزام تھا وہ تو اپنے دفتر میں موجود تھی اور بقاعدہ طور پر وہ وزارت خارجہ کو مل گئی ہے تو پھر تو مقدمہ ختم ہو گیا ایک بات دوسرا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اس وجہ سے وہ منظر عام پہ لائے گئی کہ اس کی فوٹو کاپی استعمال کی جا سکے گی چالان کے لئے اس کی تفصیل بھی میں اقتصاد شیئر کروں گا اور ایک نیازی نے پولیس افسر ہے نیازی نے عمران احمد خان نیازی کی تصویر جاری کر دی ہے اور عمران خان کو ان کی تصویر کو جاری کرنے کے والے سے آپ جانتے ہیں کہ عدالتوں نے حکمات جاری کی اس کے باوجود عمران خان کو عدالتوں میں نہیں لائے جاتا تھا یہ سارے مسائل چلتے رہے لیکن الٹی میٹ ایک نیازی نے اپنے نیازی راہنما کی تصویر کو جاری کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے سینئر صافی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ کب کی تصویر ہے جو وارل ہوئی ہے اس کے تفصیل بھی میں اقتصاد شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ختیجہ شاہ کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا ختیجہ شاہ کی درخواست پر اہم آج پیشرف سامنے آئی اور چودہ ان کا جو ریمانڈ تھا وہ مکمل ہوا تھا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان کو یہ رات بیکری کے باہر جلاو گروہ کیس میں نو مئی کو اس مقدمے میں جج عبرگل خان صاحبہ کی عدالت میں پیش کیا گیا پی ٹی اے کی کارکن ختیجہ شاہ کو جڑیش ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے کہا کہ مزید جڑیش ریمانڈ دیا جائے جڑیش ریمانڈ ختم ہو چکا ہے عدالت نے ختیجہ شاہ کے جڑیش ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیع کر دی اور وہ توسیع کرنے کے بعد اب عدالت نے کہا کہ دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا مختلف مقدمات ہیں تو مختلف مقدمات میں مختلف تاریخیں ہوتی ہیں تو ہفتے میں دو تین دن یہ عدالت میں ان کو آنا پڑتا ہے اور عدالت میں حاضری لگتی ہے مختلف مقدمات میں جڑیش ریمانڈ مکمل ہوتا ہے ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد پھر مزید جو ریمانڈ ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور توسیع کی جاتی ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے خلاف نو میئی کیسز سے متعلق مقدمات چھے کیسز کی سماعت ہوئی اور یہ عبوری زمانت کی درخواستیں ہیں اسلامباد ہائی کورڈ نے عمران خان کی عبوری زمانتیں بحال کی تھی اس ان کیسز میں عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور ساتھ بشرا بیگم کے خلاف بھی ایک جالسازی کا مقدمہ ہے توشہ خانہ میں اس پر بھی عبوری زمانت پر سماعت ہوئی سماعت کے دوران وکیل صفائی مرز آسم نے کہا کہ عمران خان کو پروسیکیوشن نے شامل تفتیش نہیں کیا ابھی تو اڈیالہ جیل میں ہیں عمران خان کو شامل تفتیش کر لیں جج تاہر ابا سپرا نے کہا کہ دیگر ازلا کی پولیس نے بھی عمران خان کو شامل تفتیش کیا ہے گزشتہ سماعت پر عمران خان کی عدالت میں پیشی سے متعلق سیکیورٹی انتظامات کی رپورٹ طلب کی تھی مجھے مطمئن نہیں کیا گیا تفتیش سے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے بشرا بی بی آ رہی ہیں وکیل صفائی نے کہا کہ بشرا بی بی کچھ در میں پہنچ جائیں گی جج تاہر ابا سپرا نے وکیل گوھر علی سے استفسار کیا کہ شیر افضل کو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں تو وکیل گوھر علی خان نے بتایا کہ ایک ہفتے کے لئے بیرون ملک گئے ہیں بشرا بی بی اپنے وکلا کے ہمراہ پیش ہوئیں جج تاہر اکبار سپرا نے کہا کہ آڈیو والے مسئلے کی آئی کورٹ سے کیا اپ ڈیٹ ہے تو وکیل نئی پنجوتہ نے کہا کہ جنرل آف پاکستان نے چار ہفتوں کا وقت مانگا ہے وکیل گوھر علی خان نے کہا جعلی رسیدوں کے کیس کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں ہے گھڑی چیئرمن پی ٹی اے کی ہے بشرا بی بی کے تین چھوٹے تحائف ہیں جج تاہر اکبار سپرا نے کہا کہ بشرا بی بی سے متعلق توشہ خانہ کیس ہے ہی نہیں یہ تو رسیدوں سے متعلق بشرا بی بی کے خلاف کیس ہے وکیل گوھر علی خان نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی اے کے تین سو بی آلیس کا بیان بھی ہے تین سو بی آلیس کی سٹیٹمنٹ بھی ہے یہ ریکارڈ بھی دکھا دیں گے کہ بشرا بی بی کے خلاف کیس نہیں بنتا جج طاہرہ باسپراہ نے کہا کہ اور کتنے مقدمات اسلامباد میں بشرا بی بی کے خلاف ہیں تو نئی پنجوتہ نے کہا کہ نیب کے کیس ہیں روز نئے نوٹس آ جاتے ہیں اب تو پانچ دنوں میں ٹرائل ہو جاتا ہے جج طاہرہ باسپراہ نے بشرا بی بی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بیگم صاحبہ کدھر ہیں اپنے وکلا کو کہیں کہ دلائل دیں بشرا بی بی کمرہ عدالت میں حاضری لگا ہوا کے روانہ ہو گئیں اور عدالت نے عمران خان کے خلاف چھ مقدمات تھے جد صاحب نے لاس ریٹ آف ویرنگ پر پوچھا تھا کہ عمران خان کو عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا کسی نے جواب نہیں دیا کوئی ریپورٹ نہیں آئی اور ساتھ چھ مقدمات میں عمران خان کی عبوری زمانتوں میں توسیح ہو گئی اور ساتھ نو مئی کے واقعات اور جالی رسیدوں سے توشہ خانہ کی جالی رسیدوں سے متعلق بشرا بی گم کی درخواست پر بھی سمات عدالت نے ملتوی کر دی اور یہ چودہ نومبر تک ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم رکھا ہے کہ وہ کلائیں اور آرگومنٹس کریں اسی طرح توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پونڈ سکینڈل کیس میں دوبارہ عبوری زمانتوں پر یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو پاکستان تحریکن صاحب کے چیرمن عمران خان کی اہلیہ عبوری زمانتیں دائر کرتی ہے نیب آ کے بیان دیتا ہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کرنا عدالت درخواستیں داخل دفتر کر دیتی ہے اگلے دن پھر نوٹس جاری ہو جاتا ہے پھر عبوری زمانتیں ہوتی ہیں پھر سلسلہ ہوتا ہے یہ تیسری دفعہ عبوری زمانتیں دائر کی ہیں بشرا بیگم نے نہ تو عدالت اس طرح کا کوئی ریلیف دیتی ہے جج محمد بشیر صاحب کہ جی آپ نے بشرا بیگم کو گرفتار کرنا ہو تو عدالت کو بتا کے کی دیئے گا یہ بھی نہیں عدالت کرتی اور نیب بھی روز تماشا کرتا ہے تاکہ عدالتوں میں پیشیاں ہوتی رہیں کیس تو ہے نہیں بس چکر لگاتے رہیں اور ایک پردہ دار خاتون کو جو گھرے لو خاتون ہیں ان کو صرف اس وجہ سے انا کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے اتصاب عدالت نے توشہ خانہ اور ایک سونوے ملین پونڈ سکینڈل کیس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی زمانت میں پندرہ نومبر تک توسیح کر دی بشرا بی بی اپنے وکیل نیم پنجوتا کی امرائے تصاب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش ہوئی سماعت کے آغاز پر وکیل نیم پنجوتا نے بتایا کہ آج چونکہ لطیف خوصہ صاحب سپریم کورڈ بار اسوسییشن کا الیکشن ہے اس میں مسروف تھے کہ انہوں نے بتایا کہ دلائل تو نہیں سماعت ملتوی کرنے کی درخواست ہے نیب نے دوبارہ نوٹس بھیج دیا ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ بشرا بی بی نے تیسری بار درخواست زمانت دائر کیا گزرشتہ دو بار زمانتوں کی درخواست نے امٹا دی گئی نیب نے کہا تھا کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے ایک ہی گراؤنڈ پر زمانت دوبارہ نہیں ہو سکتی وکیل نیب پنجوتہ نے کہا کہ بشرا بی بی کو کم سے کم نوٹس تو پہلے دیا جائے مریم نواز کو لاہورہی کورڈ نے پہلے ڈائریکشن دی تھی کہ دس دن پہلے گرفتاری سے پہلے بتایا جائے نیب بن بلائے نواز شریف کے کیسز میں بیان دیتا ہے اسی نیب نے نو مائی کو عمران خان کو اغواہ کیا نیب پروسیکیوٹر نے کہا اغواہ نہیں تھا قانون کے مطابق گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ قانون کے مطابق ہوتا تو سپریم کورڈ اس کو غیر قانونی قرار نہ دیتی جب سپریم کورڈ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تو وہ اغواہ ہی ہے نیب کے تفتیشی افسر نے اپنا بیان اتصاب عدالت میں جمع کروا دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے وکیل صفائی نے کہا کہ سیاسی نویت پر بشرا بی بی کے خلا مقدمات بنائے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پندرہ نومبر تک ہم اس کی سماعت ملتوی کرتے ہیں پندرہ نومبر کو اس کا فیصلہ کریں گے اور عدالت نے آئندہ سماعت پر درخواست زمانت کی کنفرمیشن پر دلائل طلب کر لیے کہ اب عدالت نے کہا زمانت کو ہم کنفرم کرتے ہیں اتصاب عدالت کی جج بشیر نے کہا کہ آئندہ سماعت پر بشرا بی 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 شک نہ آئیں وکیل آ جائے میں ان کو سن کے فیصلہ کر دوں گا تو اب پندرہ نومبر تک وہ سماعت ملتوی ہوئی ہے دوسری جانب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے پاکستان دہریک انصاف کے وکیل انتظار پجھوتا کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے اور فریہ ادریس انہوں نے یہ ٹویٹ کیا بعد میں ڈلیٹ کر دیا ایک دو اور صافیوں کی جانب سے یہ بات کی کہ بات میں پتہ نہیں کیوں ڈلیٹ کیا گیا فریہ ادریس کہتی ہیں صافی کے سائفر گمشدگی میں بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے اور سائفر کی گمشدہ کاپی مل گئی ہے وزارت خارجہ نے کابینہ ڈویجن میں سیل شدہ سائفر پیغام کی کاپی حاصل کر لی ہے نگران وزیراعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویجن نے سائفر کاپی وزارت خارجہ کے حوالے کی وفاقی کابینہ سے سائفر کاپی وزارت خارجہ کے حوالے کرنے کے لیے منظوری حاصل کی گئی پی ٹی آئی کابینہ نے تیس مارچ دوہزار بائیس کو سائفر کاپی کابینہ ڈویجن کے حوالے کر دی تھی سابق وزیراعظم نے تیس مارچ دوہزار بائیس کو کابینہ ارکان کو اعتماد میں لینے کے لیے کابی منگوائی تھی اب یہ کہتے ہیں کہ تیس مارچ دوہزار بائیس کو کابینہ ڈویجن کے حوالے کر دی امران خان نے اور وہ تیس مارچ کو اپنی کابینہ کو دکھانے کے لیے لائی گئی تھی اور کابینہ ڈویجن کو اہم ریاستی دستاویز ہونے کے باعث محفوظ باکس میں رکھنے کی عدایت کی گئی تھی سائفر کیس کے باعث وزارت خارجہ نے سائفر کی کاپی فوری طور پر طلب کی تھی سیل شدہ سائفر کاپی کی بنیاد پر عدالت میں سابق وزیراعظم کے خلاف کیس آگے بڑھایا جائے گا یہ ان کی جانب سے کہا گیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس مارچ دوہزار بائیس کو عمران خان نے وہ کوپی واپس کر دی تھی کابینہ ڈویجن کو اور کابینہ ڈویجن نے اب وہ وزارت خارجہ کو واپس کر دی مطلب کہ وہ جو یہ سارا معاملہ تھا تو عمران خان کے خلاف سائفر گمشدگی کا تو کیس ہی ختم ہو گیا اب یہ کوپی پہ اگر ریلائنس کریں گے کوپی اگر عدالت میں دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوپی کی تو کوئی حصیت ہے نہیں یا تو جو چار کوپیاں دی جاتی ہیں اور جو وزیراعظم آفیس والی کوپی ہے وہ چلان کے ساتھ لگائیں گے تو پھر تو کیس کچھ اور بنے گا نہیں تو یہ معاملہ یہیں وائنڈ اپ ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی نو گواہان پیش ہوئے ان گواہان کے حوالے سے سامنے چیزیں نہ آئیں انتظار پنجھوتا کہتے ہیں کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق سائفر کی گمشدگی کا کوپی مل گئی ہے اور آزم خان کے بیان کو یہ نئی کہانی نے صفر کر دیا ہے وہ جو گمشدگی کا ان کا بیان تھا اس کے علاوہ پروسیکیوشن کیس میں بہت سی پچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں جو عمران خان کے حق میں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے انتظار پنجھوتا نے اس پر بات کی ہے اب اگر تو یہ واقعی حقیقت ہے شہباز گل نے اس کے اوپر وی لوگ بھی کیا ہے کہ سائفر کی گمشدہ کا کوپی مل گئی ہے اگر تو ایسی بات ہے تو پھر تو معاملہ بہت بہتر ہو گیا نہیں بھی ہوا تو کوپی نہیں ہوگی اصل سات دستہ ویز نہیں لگے گی تو وہ سائفر مقدمہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اب معاملہ آ جاتا ہے عمران خان کی تصویر کا عمران خان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے یہ مبینہ طور پر ڈی ایس پی ہیں قاسم خان نیازی قاسم خان نیازی نے ایک سیلفی شیئر کی ہے انہوں نے خود شیئر کیا یا کہیں سے لیک ہو گئی ہے لیکن سوشل میڈیا پر یہ جو تصویر وائرل ہوئی ہے یہ انٹرنیٹ پر پہلے اویلیبل نہیں ہے عامر سید عباسی ہیں سینئر صافی ہیں اسلام آباد سے عامر سید عباسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد پالیس کے ڈی ایس پی قاسم خان نیازی کی عمران خان چیرمن پاکستان دہریک انصاف عمران خان نیازی کے ساتھ خصوصی تصویر اب اس کے بارے میں پاکستان دہریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ جب اٹک جیل سے اڑیالہ جیل منتقل کیا جا رہا تھا اس وقت یہ سیلفی بنائی گئی تھی جو اب لیک ہوئی ہے یا کسی طریقے سے وہ سوشل میڈیا کو مل گئی ہے لیکن یہ وہ تصویر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پانچ اگست سے لے کہ آج تک عمران خان کو کسی عدالت میں پیش نہ کیا تاکہ تصویر سامنے نہ آئے اب پاکستان دہریک انصاف یہ کہہ رہی ہے اور کچھ صافیوں سے بھی میں نے سنا کہ عمران خان کی ایک جیل سے ایک تصویر لیک ہونے والی تصویر اس نے کرونا روپے کا جو نواز شریف کا جلسہ تھا اس کا ملیا میٹ کر دیا اور اس کا سوشل میڈیا پر امپیکٹ اس تصویر کا اتنا زیادہ ہے جو قاسم خان نیازی ڈی ایس وی اسلام آباد کی جانب سے مبینہ طور پر وہ سائفر والی بات بھی مبینہ ہے اور یہ تصویر جو لیک ہوئی ہے یہ بھی مبینہ ہے تو یہ جو مبینہ طور پر تصویر وائرل ہوئی ہے تو اس پر پاکستان دہریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جو کرونا روپے کا جلسہ تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا صرف ایک تصویر نے اور یہ عمران خان کی پانچ اگست کے بعد پہلی دفعہ یہ تصویر سامنے آئی ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد